جمعے کے دن ہم نے باہر کھانے کا سوچا بڑا بیڈ ایکسپیئنس رہا سب دوستوں نے بحث بازی کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ کراچی ہوتل کھائیں گے کھانے کے لیے جائیں گے اور ہم چل پڑے وہاں پہ بیعانی اور کڑھائی کچھ کھانے کے لیے ہم کراچی ہوتل پہنچیں یہ ان کا رائطہ دیکھنے میں تو بڑا ٹیسٹی لگ رہا ہے مزیدار لیکن بہت نمک تھا بہت نمک تھا ہمیں مجبوراً چینج کرنا پڑا چینج کروانا پڑا ہمیں بہت نمک ڈالا ہوا تھا اس کی ویسے ٹیسٹ پورا خراب تھا ہم نے ایک بریانی کا آرڈر دیا تھا چکن بریانی کا اور ایک کڑھائی گوش کا بریانی آ گئی ہم نے تو فوراں کھانا شروع کیا کیونکہ پوکھ لگی بھی تھی مزے سے بریانی ختم ہوتے ہوتے ہمارا کڑھائی گوش بھی آ گیا کڑھائی گوش کا جو ایکسپیرینس ہے نا ٹوٹ پڑے نا سب نے اپنے پلوٹ میں ڈالا اور کھانا شروع کر دیا اور کھاتے کھاتے جو ہوا ہمارے ساتھ کڑھائی گوش میں اتنا ٹیسٹ کیوں تھا ہوا ہمیں بعد میں پتا چلا ایند تک ویڈیو دیکھنا پتا چل جائے گا تمہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا جس سے کڑھائی کا ٹیسٹ زیادہ بڑھا اب کڑھائی کھاتے کھاتے دوست کی پلیٹ میں سے اتنا لمبا بال نکلا انگلی سے بھی لمبا بال خیر ہم نے ویٹر کو بتایا ویٹر بولتا ہے ہم نے نہیں ہمارے سے نہیں ہوا خیر اپنی ذمہ داری اپنی کوئی غلطی مانتا نہیں ہے اب اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا بلدیگو رپورٹ کرنی چاہیے تھا یا چھوڑ دینا چاہیے تھا خیر ہم نے تو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی غلطی نہیں مانی یہ غلط بات ہے اور اس نے جب اپنے ساتھی ویٹر کو بتایا کہ بال نکلا ہے تو وہ اس کا ساتھی بھی اس کو کہتا ہے چپ کر کے پھیک دے پھنیجے پھنیجے پھیک دے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دیسی ہوتل صاف سترے ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی اگر حرکتیں ہوگی تو ہمیں تو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہر ہوتل میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی ہوگی اس لیے بھائیو احتیاط کرو ہر جگہ کھاتے ہوئی مزہ آیا نا جتنا لمبا بال نکلا اتنا نکلا تو یہ غلط ہے یعنی بال جتنا لمبا اتنا کھانے کا تیسٹ اچھا اور اچھا بال نکلنے کے بعد کوئی شرمندگی نہیں کوئی سوری نہیں دھیٹ کی طرح ہم نے تو توپی پہنی ہے اس نے بھی توپی پہنی ہے سب کو توپی پہنا دو بال پھر کس نے ڈالا نہیں ملکفہ نے ڈالا میرا نہیں ہے میرا کس نے ڈالا میرا کس نے ڈالا میرا کس نے ڈالا